مہدبیوں کا کلمہ لگ ہے نوز باللہ و ازالی مہدبیوں کا کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ ہے اب اگر پوچھنے والے پوچھے تذبیر کیا ہے سمجھا دے تذبیر کیا ہے پہلے کہا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یعنی نہیں ہے کوئی معبوس سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول یہ تو معلوم آگیا اب اے بندے وہ تو سب کو معلوم ہے اللہ کے سوا کوئی معبوض نہیں محمد اللہ کے رسول ہے لیکن یہ تو بتا ہے تجھ میں اور خدا تجھ میں اور رسول اللہ میں کیا تعلق ہے کہہ دیا اللہ ہوئی نہ ہونا محمد نبی ہونا اللہ میرا محمد ہے محمد میرے نبی ہے اے بندے یہ تو کہہ دیا بتا جلا کہ تو کس کی اقتباہ کرنے والا ہے فرمانیان البوران و البہدی و امامنا آمن اللہ علیہ وسلم 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 کیا کیا کہہ دیتا کیا کیا کہہ دیتے پتہ نہیں صحابہ کو دیکھنے کی بات چھوڑو اگر محضی ماؤں کیوں دیکھ لیتا تو کیا تصدیخ محضی نہیں کر لیتا ارے محضی ماؤں دلی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محضی ماؤں دلی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلنگل میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے آنے کے بعد تحقیق کی محضی ماؤں کی بہت اکھرے ہوئے تھے فوجوں کا لباس پہنے ہوئے تھے تیر کمان ہاتھ میں تھا فوجوں کا لباس تھا دوب سے دیکھا یہ مہدی نہیں ہو سکتے ایسا لباس پہنے والے مہدی نہیں ہو سکتے پہنے کر جانے لگے پتن میں سے آواز آئی کہا جاتے ہو یہی مہدی ہے افتغفاللہ شیخ صدود دین نے پڑا افتغفاللہ لا حول ولا خوت الا باللہ آگے پڑے پھر چھار میں سے آواز آئی یہ مہدی ہے کہا کو جاتے ہو پھر افتغفاللہ بڑا پھر پانی میں سے آواز آئی پھر پڑا تین بار آواز آگے کے پاس الگ کے ہے اور مہدی ماؤں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں مجھے ایسے آوازیں آتی ہیں کہ آپ مہدی ہے لیکن دل نہیں مانتا کہ آپ مہدی ہیں مہدی ماؤں سے فرمایا کوئی فروا نہیں ہے ضروری نہیں چاہو گہرے میں بھٹھو تین دین حسن دین اللہ کا شکر کرو اس کے مارا اللہ دنہا دیر صدرہ خود پھول دے گا ایک دو گھنٹے سے گھر میں نہیں پڑتے آگے تو دیکھ دیکھ دے گا ہمارا مذہب اللہ کے سکر سے ملتا ہے اسی لیے حضرت عبر عربی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی قطاع خطوحات المکھیان خدرایا مہدی جب پھائے گا اس کے دشمن خصوصا علماء ہوگے اس کے دشمن خصوصا علماء ہوں گے کیونکہ ان کی جائزہ تو منصب باقی رہی رہے گا کیونکہ مہدی تعلیم دیتا ہے ترکے دنیا کی مہدی تعلیم دیتے ہیں توقع کی مہدی تعلیم دیتے ہیں فخر و فاقع کی ان کی سلطرت باقی نہیں رہتی پھر حدیم نے عربی فرماتے ہیں علماء مخالف ہوں گے اور پہچانیں گے صرف علیاء صرف عارفین زادین ہی مہدی کو پہچانیں گے اے لوگوں اگر سید محمد جان جوئی میں دیماؤں علیہ السلام کی تحقیق کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو اللہ کے ذکر میں تھوڑا سا بخت نکالو صرف پانچ نمازیں پڑھ کر آن امت تک گئی صرف پانچ نمازیں پڑھ کر امت سمجھ بیٹی کہ ہم تو خدا مل جائے گا قیم پھائیو صرف دگری حاصل کر لینا مدارش سے خدا نہیں ملتا حضرت فرماتے ہیں قوم فرماتے ہیں اللہ حضرت احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں اپنی خداویں وزبیہ میں احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ صدق کی کوئی value نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اصل جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے ان اہلے ان اہلے سمجھتو جماعت بریلدی کے سب سے بڑے مجدتی صاحب نے کہہ دیا کہ مدارش کے صدق کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جو ضروری ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے اور علم بھی کیسا ہونا چاہئے جو علم ہوتا ہے وہ بغیر عمل کے بے کار ہوتا ہے جو عامل ہوتا ہے عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ بغیر علم کے بے کار ہوتا ہے جمعو علم دو اور عمل کو ایک دیا جمع دو اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی میں تم کو سیدھا راستہ ملے گا ہمارا فخماری مہتبیت میں ہمارا عقیدہ اور ہماری ترخیر کرنا ہو تو اللہ کا سکر کرو آخری بات کیا گرفت میں جگا لینا ہے آخری تین چیزیں پہ کر اپنی جگا لے لیں گے انشاءاللہ اتوارف و تعالیٰ اگر پھر موقع ملے اللہ اگر موقع دے ہم تو خابر نہیں ہے بیان کر لیں گے انشاءاللہ اللہ موقع دے تو اور آگے مسلسل بیانات ہو دے لیں گے انشاءاللہ 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 سننے والے قانون بیدار خدا تھے سنانے والے اللہ سے ملانے والے تھے بیانِ خران جب رہا تھا حلیقت اللہ کی زمانِ ممارس سے بیانِ خران جب رہا تھا مینن بیمت آتے ہیں بیدار خدا جب رہا تھا جگہ جہاں جگہ ملی وہی گوین تھا سامنے تشریف لاتے ہیں بہدی ماہوں نے فرمایا کہو جو نیت کر کے آئے ہو اس کو مکمل کرو کہا کہ بہدے بڑا ہے کہ جو بہدی ہوگا اس پر تلوار کام نہیں کرے گی بہدی ماہوں نے فرمایا تلوار کا کام چاٹنا ہے تلوار کا کام جلانا ہے پانی کا کام دھبانا ہے آزمالوں جیسے آزمالوں آزمالوں ہوچو ہڑتے ہیں تلوار اٹھاتے ہیں ہاتھ میں باہل میں جاتے ہیں ہاتھ چل ہو جاتا ہے آوان میں گھو جاتا ہے بہجین آؤ ہاتھ بھیڑتے ہیں پھر خوش میں آتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں تین دفعہ کرتے ہیں تین دفعہ میں اللہ جبا ہے ہاتھ رکھ جاتا ہے تلوار پھینکتے ہیں کدموں میں گر جاتے ہیں اور تصدیل ہیڈی کرلے گا بہدی اللہ دوسری حلامت یہ رہی ماؤن نے فرمائی علماء اولیاء اللہ انبیاء نے اپنے موجزیں دکھائے اپنے صلاحات کے لئے موجزیں دکھائے کم تک تک سانس اک تک باخرہ تک تک جب تک اپنے زندگی باخرہ تک تک مرنے کے بعد کسی نے موجزہ نہیں دکھایا مہد ماؤن نے فرمایا میری صلاحات کے اور علامت جس سنو میرا انتخال ہونے کے بعد میرا مثال ہونے کے بعد جب میرا جسم مبارک کو خبر میں لکھا جائے گا کپن کھول کر دیکھ رہنا اگر میں موجود رہو تو سمجھ رہا کہ جھوٹا مہتی ہو اولا راق اللہ اللہ نوری فرما کے ہے رسول اللہ ہر چیز اللہ نے سب سے پہلے میرا نور دیکھوں محطان مبارک کو اپنے مبارک پر رہا جاتا ہے آپ کے پرتب تے حل جور خدم دے ہیں ازاروں لاکھوں دمجھ ہوا ہے اترکے ہیں نکرین مبارکوں دھوابے میں مچھا بنا بتا میں ہے یہ دھوڑ یہ نیزیہ دھوابے ہے وہ چھوٹا ہے یا نئی رہی کو کمچہ ہے ازاروں لاکھوں لکھ لیکھتے ہیں جسم نہیں رہتا رہتا بھی پیسا نور تھا نور میں جا میرا نور تھا نور تھا نور تھا نور تھا آئے آخری موجدہ آخری آلامت دیکھ کر اپنے جگہ لیں گے بند حضرت مہدیماؤد علیہ السلام نے ایک اور علامت بتا دی امت محمدیہ کے لیے فرمایا ارے یہ دیکھیں بیس سال کے بعد کا موجدہ بھی بیان ہو رہا ہے مہدیماؤد علیہ السلام اپنے دامان اپنے خاص صحابی اپنے دوسرے خلیفے آقا سیدہ خدمی صدیق بنائی رضی اللہ تعالی ہموں کو آلِ حضور کی شان دکھنے والے شاہِ خنمیر کو بنا دے ہیں اور آپ کی کمر میں دو تروارے باندھتے ہیں پوری عمام میں کہتے ہیں کہ سنو سنو کہ میرے انتخال کے بعد بیس سال کے بعد یہ میاں شاہِ خدمیر میاں شاہِ خدمیر دیس سال کے بعد میاں شاہِ خدمیر کی جنگ ہوگی جنگ ہوگی پہلے دن آپ جیتیں گے اگر جنگے پھل دنیا کے سامنے آ جائے آپ کی فتح ہوگی دوسرے دن آپ کی شہادت ہوگی تین جگہ پر آپ کا دھپن ہوگا یہ میرے مہدی نے قرمالیا تھا مہدی مہود کا نسان نو سو دکھ دیری کے ہوا نو سو دیب دیری کا وہ شروعات کا مہینہ آیا شروعات کی طاریخ کو اٹھاو جزرات کی طاریخ اٹھا دیکھو کیا اس میں نکر ہوا نہیں رہے کیا عینق کی فاضلے جمچار قدیر کے دائرے پر ہم نہ لیا پھار اور ایک وجہ ساٹھ بخرا تھے ساٹھ بخا تھے ایک درات ترہ ہزار کا جنگر لسکار تھا ہر صاحب و سامان آپ کے پاس تھا میاں شاہ قمیر کے ساتھ ہر صاحب تھے اور صاحب نے اکھا پہلے دن کو اچھی ترسکار بندگی میں شاہ قمیر کی اور دوسرے دی جب بندگی میں شاہ قمیر تھے لڑنیر کے لئے آئے روئے کی فون آنی کی حمت نہیں تھی ان میں سے نسی ایک نے کہا اے اے فون کے سالہ سنبھ ان کے محضی نے فرمایا ہے کہ یہ پہلے دن جی جائیں گے دوسرے دن ہاریں گے پہلا ان کا جتنا صحیح ہو گیا ان کے مہدی سچے ہیں لڑنے جائیں گے اگر ان کے مہدی سچے ہیں تو یہ شاہ قمیر کا آت آتھ ہوتا نہیں ہوگی شکاہ سوگی آئے لڑنے کے لئے نہیں شاہ قمیر صدیقی راہ رضی اللہ تعالیٰ شاہد کا جان نور سمانے کے لئے اللہ پھلے لڑنے جاتے ہیں آج جب دھوڑا لے جاتے ہیں رک جاتے ہیں سامنے فوج ہے بند کی میاں دھوڑا آگے نہیں بڑھاتے ہیں پلٹھا لیتے ہیں پلٹھا لیتے ہیں پلٹھا لیتے ہیں ایک صحابی نے پوچھا کیوں پلٹھا رہے ہو تو کہاں کہیں لوگ یہ نہ سمجھے میری مہدی کو ثابت کرنے کیلے خود بھے لڑنے گیا ارے دیکھو وہ خود لانے آئے گا فرمانی مہدی ہے وہ خود لانے آگیا شادت کے جان کو نوش فرمانی آگیا اللہ کے خودل و کرم سے شاپانیر میں شکرہ خل میں اور پتن میں ملک جو درات میں آتا تین جگہ پر سکھل بھے لڑنے آگیا یہ سکھاں کے میری مہدی ہے میری مہدی ہے اللہ سے ملانے آئے ہیں میری مہدی ہے میری مہدی ہے سکر کو زندہ کرنے کیلے آئے ہیں میری مہدی ہے سران کا بھیان کرنے آئے ہیں میری مہدی ہے شریعت محمدیہ کو تاتا کرنے کیلے آئے ہیں اسی لئے خرمایا انی حدی اللہ و تابے محمد رسول اللہ بھے اللہ کی خلدہ ہو وہاں محمد مصطفیٰ کی تابے ہو آئے لوگوں تائکل کرو و تصدیق مہدی براؤں لوگات کے خانے میں سمائے قوم مدبیہ کی کوئی خواہ رفاہی ہے باتل دوانا باتل دوانا باتل دوانا